پیش آمدہ فیصلہ ہلقے دلنگانہ کے دفتر میں یہاں حال میں اسلامی سینٹر میں جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی رائے دی اور انہوں نے متفقہ طور پر ایک دستقت کرتے ہوئے ایک خرارداد منظور کی ہم اس کو پریس کے لیے جاری کر رہے ہیں اور وہ ہمارے خاص طور پر خطیب حضرات جمعہ میں خطاب کرتے ہیں وہ حضرات ضرور اسے ملاحظہ فرمائیں اور اسی کی روشنی کے اندر کل جمعہ کا خطبہ بھی وہ ارشاد فرمائیں تو آج بہت سی اہم شخصیتیں یہاں جمع رہی اس میں جناب سید احمد الحسینی سید القادری صاحب سید قادری صاحب صدر قادریہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن اور جناب محمد مشتاق منی صاحب پروفیسر محسن عثمانی ندوی مدزلی وعالی اور مولانا اسرار احمد رزوی صاحب اور مولانا مفتی قدیل احمد نظامی و ندوی صاحب اور مولانا تقیر عزا عابیدی صاحب شیعہ برادری سے تھے اور اس طرح بہت سی مولانا قدب الدین چشتی مدزلی وعالی وہ ضعیفی کے بوجود یہاں تشریف لے آئے اور اس طرح مولانا نصیر الدین صاحب اور کئی اور اہم شخصیتیں یہاں پر جمع رہی اور انہوں نے اپنے آرہ سے اور اپنے رائےوں سے انہوں نے ہمیں نوازا اور تمام امت سے اور سارے انسانوں سے انہوں نے یہ اپیل کی کہ وہ ایسے موقعوں پر متوازن رہیں اور وہ مطانت کے ساتھ میں رہیں فیصلہ جو بھی آئے مطانت ہم نکھویں اور پھر امن کو خانون کو باقی رکھیں اس موقع پر سرکار سے بھی ایڈبنسٹیشن سے بھی پولیس سے بھی اور پولیس کے ذمہ داروں سے بھی یہاں پر اپیل کی گئی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری پولیس کی ہے ایڈبنسٹیشن کی ہے لہٰذا اشرار جو شرارت کر سکتے ہیں وہ ان کو خوابوں میں رکھنا یہ حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر وہ کسی طرح آپے سے باہر نہ ہو اور نقص امن کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو اس موقع پر ان سے بھی گزارش کی گئی کہ لا اینڈ آرڈر کو وہ بہت ٹائٹ رکھیں اور ہمارا یقین ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر ٹائٹ رہے گا تو کسی بھی شریر کو شرارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس جانب متوجہ رہے ہیں اور انٹلیجنس کی ریپورٹ اور وہ جو خانگی مغبیر ہیں ان پر بھروسہ نہ کریں بلکہ پروفیشنلی وہ انٹلیجنس ریپورٹ کو مانگاتے ہوئے وہ فیصلہ کریں اور پورے ملک کے اندر خاص طور پر اور خاص طور پر تلنگانہ میں زیرو وائلنس ہو اور زیرو انسیڈنس ہو اس طرح امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں ہم تمام ہی خاص طور پر وزیر داخلہ دی آئی جی پولیس کمیشنر سب لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ سیکیوریٹی کو ٹائٹ کریں اور پھر امنہ آمان کو باقی رکھیں